خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پنجاب سے آئی بڑی خبر کی جہاں پر لوگ ڈاؤن کو دو ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس کا اعلان مکشمنتری امرندر سنگھ نے خود کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پنجاب سرکار نے کرفیو میں ہر دن صبح ساتھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک کے لیے دھیل دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے لیکن مکشمنتری نے اپیل کی ہے کہ اس چھوٹ کے دوران لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال ضرور رکھیں کیاپٹن امرندر سنگھ نے اپیل کی ہے کہ کرفیو میں چھوٹ تو ہے صبح ساتھ سے گیارہ لیکن اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہوگا اسی کے ساتھ دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ پنجاب سرکار کی طرف سے لے لیا گیا ہے یہ بڑی خبر پنجاب سے صبح ساتھ سے لے کر گیارہ بجے تک کرفیو میں چھوٹ ہوگی لیکن اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ضرور کرنا ہوگا دو ہفتے اور لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے دیش بھر میں جس طرح سے کورونا سنکرمن کے معاملے بڑھے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے دو ہفتے اور پنجاب میں لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اپیل کیپٹن امرندر سنگھ کی طرف سے یہ کی جب ساتھ بجے سے لے کر گیارہ بجے سبح ساتھ سے گیارہ بجے تک کے لیے جب کرفیو میں ڈھیل ملے گی اس وقت سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ضرور کریں سترہ مائی تک کے لیے بڑھ گیا ہے لوگ ڈاؤن پنجاب پنجاب کی ہم نے بات کریے اب بات کرتے ہیں دلی اور ممبئی کی ان دو بڑے شہروں میں کہیں دیر نہ ہو جائے یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی جگہاں پر کورونا سنکرمن کے معاملے روز بڑھ رہے ہیں ممبئی میں تو حالات گمبیر ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا ممبئی امریکہ کے نیو یورک کی طرح کورونا کا کیندر بن جائے گا لیکن اس سے پہلے دیش کی رازدانی دلی کے ہم بات کرتے ہیں دلی میں کورونا کے ہاتھ سپوٹ بڑھنے کی بجائے گھٹنے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں دلی میں کورونا کے ہاتھ سپوٹ اب سو ہو چکے ہیں حالات یہ ہیں کہ دیش کے سواست منتری کو کہنا پڑا کہ دلی میں حالات بہت چنتہ جنک ہیں دلی میں کورونا سنکرمن کے معاملے لگتار بڑھ رہی ہے سنکرمن کے بہتے معاملوں نے کیندر اور راج سرکار کی چنتہ بڑھا دی ہے دلی میں کس قدر حالات گمبیر ہیں اس کا اندازہ دیش کے سواست منتری ہر شوردن کے بیان سے لگا سکتے ہیں دلی کی ہماری پرستطی یہ لگتار ہمارے سب کے لیے خاص کر ہم لوگ دلی میں رہتے بھی ہیں یہ برابر چنتہ کا وشہ بنی ہوئی ہے دلی میں استطیق کیوں گمبیر ہو سکتی ہے اب یہ سمجھ لیجیے دلی میں ہاتھ سپوٹ بڑھ کر سو ہو گئے ہیں دلی میں کورونا کے مریض 3300 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور 54 موتیں بھی ہو چکی ہیں یعنی دلی میں کورونا کے ہاتھ سپوٹ لگتار بڑھ رہی ہیں اس لیے کہ اندری سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے اسے چنتا جنک بتایا اور کہا کہ دلی میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں ریڈ زون زیادہ ہے نئے نئے ہاتھ سپوٹ جو ہے وہ دلی میں دولپ ہوتے جاتے ہیں ہر روز ہاتھ سپوٹ کی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے آج بھی شاید ہاتھ سپوٹ کی سنکھیا 96 اور 98 کے قریب اتنی ہو گئی ہے وہی دلی کے سواست منتری کا کہنا ہے کہ دلی میں کورونا سمو میں بھیل رہا ہے یعنی ایک ہی پریوار کے کئی لوگ کورونا پوزٹیف نکل رہی ہیں ایکسپرٹ سے اگر بات کرو وہ کہتے ہیں ایک مہینے کا لوگنام اگر نہیں ہوا ہوتا تو اس سے پچاس گنا یا سو گنات کیسز ہوتے ہیں یہ جو بہت ہی انفیکٹیو بہت ہے بہت تیزی سے فیلتا ہے اور آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ جو ایک کو ہوا دلی میں ابھی بھی کمیونٹی سنکمل نہیں پھیلا ہے دلی میں مریضوں کی ریکووری ریٹ بھی اچھی ہے یعنی دلی میں موت کا آقڑا بھی ابھی زیادہ نہیں ہے ریٹ کو اورنج زون اور اورنج زون کو گرین زون میں بدلنے کی کوشش لگتار چل رہی ہے لیکن حالات کے ہاتھ سے نکلنے میں وقت نہیں لگتا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے بیل رپورٹ زی میڈیا موسیقی